بریلی میں آل انڈیا رزا ایکشن کمیٹی کی بیٹھاک آئی جن خواجہ کو تو بیسیت کاریالے پر کیا گیا کمیٹی کے میمبران نے بتایا کہ اور سے رزوی کی تیاریوں پر چرچہ کرنے کے لیے بیٹھاک بلائی گئی تھی کوویڈ نائنٹین کو دیکھتے ہوئے سرکار کی گائیڈلائن کو مطابق ہی اور سے رزوی منائے جائے گا سنکرمن فیلنے کا خطرہ نہ ہو اس کا بھی ویشیش دھیان رکھا گیا ہے آپ کو اتا دیں کی بارہ تیرہ چودہ اکٹوبر کو آلہ حضرت کا سالہ ناورس منائے جانا ہے رزا ایکشن کمیٹی اس موقع پر کئی ساماجی کام بھی کرتی ہے دراصل آج حضور ادنان رضا خان صاحب ادنان میاں نے جو میٹنگ کی ہے جو آل انڈیا رزا ایکشن کمیٹی کے عدیق چھین عدرت اور ابھی اس میٹنگ کے موقع پر ماشاءاللہ سب سے خوشی کے بات یہ ہے ابھی حضرت مونان عبداللہ میاں صاحب کو آج رزا ایکشن کمیٹی یوبا کا دش بنایا گیا ہے اور جو اصل ہمارا مقصد ہے میٹنگ کا حضرت نے جو یہاں پر میٹنگ جمع کی لوگ بلایا تو حکومت کی گائیڈ لائن جو کرونا وائرس کے تعلق سے جاری ہوئی ہے تو حضرت کا اصل مقصد یہی ہے کہ گائیڈ لائن کو مدد نظر رکھتے ہوئے عرس رزبی کی تمام جو جتنی بھی پرکریاں ہیں جو بھی ہم اپنے جو بھی رسم اور عباد کرتے ہیں وہ کریں گے انشاءاللہ حکومت کی گائیڈ لائن کو نگاہوں میں رکھتے ہوئے اور انشاءاللہ جو بھی عرس کا طریقہ ہے اس کو ہم اپنے حساب سے حکومت کی نظر میں اور جو صحیح رہے گا اس کو اپنے طریقے سے انشاءاللہ مرائیں گے آج جو بیٹر ہوئی ہے وہ آنے والی تاریخ بارہ تیرہ چودہ کوئر سے آلہ حضرت بریل شریف میں منایا جائے گا لیکن کوویڈ نائنٹین گائیڈ لائن کو پالن کرتے ہوئے اور سے آلہ حضرت منایا جا رہا ہے اسی کو لے کر میٹنگ بلائی گئی ہے جو آل انڈیا ریزیکشن کمیٹری غریبوں میں جو جاکیٹ کمبل تقسیم کرتی ہے وہ اپنا کام کرے گی لنگر کا انتظام بڑے پیمانے پہ رہتا ہے ریزیکشن کمیٹری کا وہ کرے گی لیکن وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا جو انتظام ہوتا ہے وہ غریبوں میں تقسیم ہوگا لنگر جو بھی ہوگا جو موجود رہے گا اس کو وہ لنگر کھلایا جائے گا اس کے علاوہ جو غریب غربہ ہیں ان میں باٹ دیا جائے گا